نوشکار میں ہوں سنجیدوی یوٹیوب کے سنبھاؤ انجینئر چینل پر آپ کا سواگت ہے اس چینل کے ماتھیاں سے ہم کوالٹی ایڈیوکیشن دینے کا سارتھک پریاس کرتے ہیں اس کے لئے آوشک ہے کہ آپ چینل کو آوشی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں یہ کام بہت ہی جروری ہے آپ کا یہ کام ہمارے کوالٹی ایڈیوکیشن دینے کی چھتر میں ہمیں انکریج کرتا ہے اس سیسن میں ہم مدپتیس اسٹیٹ انجینئرنگ سرویس ایڈ جامنیشن دو ہزار بائیس جس کا پیپر ابھی ابھی آٹھ اپٹوبر دو ہزار تیش کو ہوا ہے اس کے سیکشن بی کہ سیویل انجینئنگ کا جو پیپر ہوا ہے اس کے پچاس کسچنوں کو سول کریں گے اس کے ترنت بعد ہی ہم سیکنڈ پارٹ میں اگلے پچاس کسچن کو سول کریں گے ہمارے پاس سیٹ ایب لیویل ہے اور جس میں پہلے جو پچاس کسچن ہیں وہ ہائیوے انجینئنگ جس میں ائرپورٹ اور بریج انجینئنگ بھی ہوتا ہے سوائل میکنکس اسٹرکچرل انیلیسس اسٹیل اسٹرکچر اور آر سی سی ڈیجائن کے کسچن پوچھے گئے ہمیں آئیے ہم ان کسچن کو سول کرتے ہیں پہلا کسچن لیتے ہیں تب بومبی روڈ پلان کامینسٹ فرم پہلا جو پلان آیا تھا وہ لکھنو روڈ پلان کے نام سے جاتا تھا سیکنڈ ناکپور پہلا جو پلان آیا تھا وہ ناکپور روڈ پلان کے نام سے جانا جاتا تھا ناکپور روڈ پلان سیکنڈ جو تھا وہ اپنا تھا بومبی روڈ پلان اور تیسرا تھا اپنا لکھنو روڈ پلان تو یہ سیکنڈ والا پوچھا گیا ہے پہلے ناکپور پلان دو سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا سکسٹی ون میں اس لیے سکسٹی ون سے جو اٹی ون کا پیریڈ بیس سال کا پیریڈ تھا اس میں ہمارا بومبی روڈ پلان کے انسار روڈ بنائے گئے تو کریکٹ آنسر ہوا اپسن ڈی نیکسٹ کسٹن دیتے ہیں دہ انڈیان روڈ کانگریس آئی آر سی واج فارم انڈہ ایئر انڈیان روڈ کانگریس کی استھاپنا انیس سو چونتیس میں ہوئی تھی اس لیے اپسن یہ کیا ہے کریکٹ ہوا نیکسٹ کسٹن دہ انٹرمیجیٹ سائٹ ڈسٹنس کین بی ڈیفائنڈ ایج انٹرمیجیٹ سائٹ ڈسٹنس یا آئی ایس ٹی کیا ہوتی ہے جہاں پر ہم اوور ٹیکنگ سائٹ ڈسٹنس پروائیڈ نہیں کر پاتے ہیں جگہ کی کمی کی بجے سے تب ہم ٹو ٹائمز آف اس ٹاپنگ سائٹ ڈسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہو گیا کہ ٹو ٹائمز آف ایس ایس ڈی تو یہ کریکٹ آنسر ہو گیا ہمارا ٹوائیس دہ اس ٹاپنگ سائٹ ڈسٹنس تو بی کریکٹ ہوا نیکسٹ کسچن بی چوک دہ فالوئنگ ایج دہ ٹی پی کا ریجٹ پیمنٹ فیلیا ریجٹ پیمنٹ جسٹ لائک کنکریٹ کے آر سی سی کا جو پیمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک میجر ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے کہ یدی بلیک کورٹن سوائل ہو اور دیچے سے بارٹر ٹیبل آ رہا ہو تو کیچر بن جاتا ہے جوائنٹ سے پانی نکلنے لگتا ہے جیسے ہی جوائنٹ پر بھی کرپاس ہوتا ہے تو اس سے ریپ دکتی ہے اور اس میں پمپنگ کے دورا نیچے کا پانی آنے لگتا ہے تو اسی کو بولتے ہیں مڈ پمپنگ تو آپسنسی کریکٹ ہوا نیسٹ کسچن دا پیسنجر کار یونٹ پی سی او بیلیو پھر بس این ٹرک آن کار آن ارون روڈز ایج ایج سگنلائیج انٹرسیکشن تو دو ترہی کے روڈ ہوتے ہیں ایک ارون روڈ ہوتا ہے اور آپ کا دوسرے ہوتے ہیں آپ کے رورل روڈ تو ہائی ویر ہوتے ہیں وہ سب رورل روڈز کے اندر آتے ہیں تو آپ پی سی او کی بات کریں تو کار کی پی سی او کیا ہوتی ہے ون ہوتی ہے اور ٹرک اور بس کی ہوگی تو پی سی او سے ایک سے زیادہ ہوگی تو کومن سینس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ٹو پوائنٹ ایٹ پر آنسر اس پر آپسن ڈ پر کریکٹ کر سکتی ہیں میسے دیکھیں تو رورل پوچھا کہاں کیا گیا ہے ارون روڈ کا پوچھا گیا ہے اور ارون روڈ میں ہمارا دو طرح کی بیلیو دی ہوتی ہیں کوڈ میں ایک پانچ پرسنٹ ٹریفک کے لیے اور ایک ہوتی ہے اپنی دس پرسنٹ ٹریفک کے لیے دس پرسنٹ ٹریفک کے لیے پانچ پرسنٹ ٹریفک کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو ہوتی ہے پی سی او کار اور بس کی اور دس پرسنٹ ٹرک اور بس کے لیے اور دس پرسنٹ ٹریفک کے لیے یہ بیلیو ہوتی ہے ہماری 3.7 تو اس لیے اس کی بیچ کی value لے سکتے ہیں تو آپ کا option d کیا ہوا correct ہوا next question direction and place identification یہ scanning میں صاف نہیں آیا place identification تو direction کہیں پر سو ہوتا ہے جو city میں board لگے رہتے ہیں اس میں direction رہتا ہے کہ ہم کو اس طرف جانا ہے تو اس طرف کا arrow لگا رہتا ہے اسی طرح سے کونسا place آ گیا ہے تو اس کا identification کرتے ہیں تو یہ ہم کو کیا دیتے ہیں information دیتے ہیں اس لیے یہ کس کے انترگت آ جائے گا آپ کا information sign کے option c correct ہوا next question for airport serving big aircraft ICAO recommended that the crosswind component should not be more than airport کا question آ گیا ہے تو پانچ question 6 question جو ابھی تک تھے وہ آپ کے highway سے آئے تھے اور یہ ہو گیا آپ کا airport کا question airport میں crosswind component کو دیکھیں تو یہ اس کے اوپر depend کرتے ہیں کہ ہمارا aircraft کس category کا ہے تو لائیٹ ویڈ ٹرافک ہے یا اسمال aircraft کے لیے یہ value ہوتی ہے 15 15 kmph اور مکسٹ جو aircraft جہاں پر land کرتے ہیں ان کے لیے یہ value ہوتی ہے 25 اور جو آپ کے یہاں پہ جو پوچھا گیا ہے کس کے لیے پوچھا گیا ہے big big aircraft جہاں پر use ہوتے ہیں جسے airport پر تو اس کے لیے یہ value ہوتی ہے 35 تو اس حساب سے ہمارا option یہ correct میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوششن کو دھیان سے پڑھنا بہت جروری ہے ایک جام کے سمئے کیا پوچھا گیا ہے جو پوچھا گیا ہے اور آپ کومن سیٹ سے جواب دیں گے تب بھی آپ کا آنسر صحیح ہوتا ہے نیچسٹ کوششن ایج پر انڈیان روڈ کانگریس در رینج آف کلاس ایل لارڈنگ پر لوڈنگ ہوتی ہے تو کلاس ایل لوڈنگ میں جو ویقل یوز کیا جاتا ہے اس ویقل پر جو ویلز ہوتے ہیں ان پر کتنا لوڈ آتا ہے اس کی جو منیمم بیلیو ہے کلاس ایل لوڈنگ کا فگر دیکھیں گے تو اس کی منیمم بیلیو ہے وہ ہے آپ کی 2.7 2.7 ٹن 2.7 ٹن اور مجیمم بھی لوڈ ہے وہ 11.4 ٹن تو یہ جو رینج ہوئی منیم to مجیمم کے بیچ میں تو یہ آپ سن سی کریپٹ ہوا 2.7 to 11.4 ٹن next question the IRC code for the standard specification and code of practice for road bridges road bridges کے لیے جو code use کرتے ہیں جس میں ہمیں specification دیئے ہیں bridge کے تو اس کے لیے ہم code جو use کرتے ہیں وہ ہے آپ IRC 6 اس حساب سے option کیا ہوا none of the ever option decorrupt ہوا next question لیے پوچھا گیا ہے لویسٹ تو لویسٹ کے لیے ہمارا آنسر رہے گا آپ کا کیولونائٹ کیولونائٹ تو یہ ہو گیا آپ کا ایک سٹھ کا بھی نیسٹ کوششن دن یونٹ ویٹ آف سوڑڑ گاما ایس فور اے سوائل ایس ٹوانٹی سیوین کلو نیوٹن گاما ایس 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 ایکوال ٹوانٹی سیوین کلو نیوٹن پر میٹر کیوں اور یونٹ ویٹ آف وارٹر گاما ڈبلو ایس ایکوال ٹوانٹی سیوین کلو نیوٹن پر میٹر کیوں ایس وائیڈ ریسیو ایس سیونٹی پرسینٹ ایس ایس ایکوال ٹوانٹ سیوین دن سمجھ یونٹ ویٹ گاما بی پوچھا گیا ہے گاما بی کیا ہوگا گاما بی کی ویلی جو دی رہتی ہے بلک یونٹ ویٹ کے جسٹ کیا ہوتی ہے لگوگ ہاپ ہوتی ہے تو سوائل کا یونٹ ویٹ ہوتا ہے لگوگ بیس کلو نیوٹن ورک ڈینسٹی ہوتی ہے آپ کی ٹوانٹی کلو نیوٹن پر میٹر کی نام آیس دیا ہوا ہے تو یہ بیلی لگوگ کیا ہے تھی کومن سینس سے آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے تب بھی آنسر اس کا کیا ہے بیس اکیس اور چوبیس دی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ کیا ہے آنسر ہوتا آپ کا ٹین لیکن یہ دیا آپ ان کو نیومیرکل ہی سول کرنا ہے تو پھر گاما سمرج کا جو فرمولہ ہوتا ہے گاما ڈس کے گاما ڈس is equal to کیا ہوتا ہے گاما سمرج is equal to g minus 1 g s minus 1 upon 1 plus e گاما w یہاں پر e دیا ہوا ہے g s کیا ہوتا ہے specific gravity of solid جس کی value نکالتے ہیں گاما s y گاما w سے گاما s دیا ہوا ہے ہم کو 2.7 گاما w 10 27 دیا ہوا ہے تو یہ آجائے گا ہمارا 2.7 تو یہاں پر value put up کی یہاں پر value put up کی تو یہ آگیا 2.7 minus 1 upon 1 plus 0.7 bracket میں 10 kilonewton per cubic meter تو یہ 1 آگیا نیچے کا بھی کیا ہے 1.7 upon 1.7 into 10 تو آنسر آگیا ہمارا 10 kilonewton per meter cube تو option a correct ہوا next question if two permeable soil layers of equal thickness permeability k and 2k then equivalent coefficient of permeability kb kb کا مطلب ہے کہ جو stratified layer ہے اس کی ہم کو vertical direction میں permeability نکال لیے kh ہوتی ہے horizontal direction میں تو پہلی جو ہے اوپر والی لیئر کی مان لیتے ہیں k ہے اور نیچے والی کی k ہے 2k if the permeable layer of equal thickness have permeability k equal thickness کا مطلب ہے کہ اس کی بھی thickness کیا مان لیتے ہیں h اور اس کی بھی thickness مان لیتے ہیں h مان لیتے ہیں تو جو vertical direction میں equivalent permeability ہوتی ہے kb equivalent دونوں لیئر کی combined permeability vertical direction میں اس کا formula ہوتا ہے ہمارا total thickness divided by h1 by k1 plus s2 by k2 جہاں پر total thickness ہو گئی ہماری 2h ایک لیئر کی thickness ہو گئی h byn equal to h2 equal to ہو گیا ہمارا h right تو یہ 2h ہو گیا to h divided by k byn پہلی کتنی تھی k plus h2 h2 بھی کیا ہو جائے گا h divided by 2k solve کیا 2h lcm آ گیا ہمارا 2k 2k آنے سے یہ آ جائے گا 2h اور یہ آ جائے گا h تو یہ ہو گیا 3hy 2k 3hy 2k 3h اب یہاں پر ہماری کیا تھی middle line dark line یہ 2k کہاں پر پہنچ جائے گا نیچے آ جائے گا 3h divided by 2k یہ کیا تو 2h into 2h into 2k divided by 3h یا ٹائپ کا کرو ہوتا ہے اور سنگل پیک ہی ہوتا ہے ایک ہی پیک ملتا ہے جو بی ٹائپ کا کرو ہوتا ہے اس میں واہن اینڈ ہاپ پیک ملتا ہے ایک اور جو سی ٹائپ کا ہوتے ہیں اس میں تو پیک دو پیک ملتے ہیں اور تی ٹائپ میں کوئی نو ڈیفائنڈ پیک رہتا ہے نو ڈیفائنٹ پیک رہتا ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ نمبر بھی دے دیا ہے کہ بی ٹائپ ہے اور اس میں پیک کتنے رہتے ہیں والینڈ ہاں یہ جو ہمارا جو ہے آپ کا یہ ٹائپ کا کرب ہے وہ جو ہے ہمارا رہتا ہے آپ کا تھرٹی پرسنٹ ٹو سیونٹی پرسنٹ ان در رینج آف آپ کا جب ڈیفائنٹ کی بیلیو تیس سے ستر پرسنٹ ہوتی ہے تب یہ ٹائپ کرب ملتا ہے اور یدی تیس پرسنٹ سے کم ہوتی ہے لپکڑ لیمیٹ کی بیلیو تب ہمیں ٹائپ بی کرب ملتا ہے تو آپسنٹی کریپٹ ہوگا ٹائپ سی کرب کو مان سکتے ہیں کہ آپ کا ستر پرسنٹ سے زیادہ کی بیلیو ہوتی ہے تب ہم کو ملتا ہے تو ہمارا آپسن ابھی کے لیے کیا ہو گیا لیس دن تھرٹی پرسنٹ آپسن ڈی کررکٹ نیفٹ کسچن ہے یہ بھی نیومیر کے لائے ہوگا ہے فوری ٹرائیکسیل سیئر ٹیسٹ اونی سوائل سیمپل بیٹھ سی ایج ایکوال ٹو سی ایکوال ٹو فیپٹی کلو نیوٹن پر میٹر اسکوائر اینڈ فائی ایکوال ٹو تھرٹی ڈیگری سیگما تھری ایکوال ٹو ہنڈرڈ کلو نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہم جانتے ہیں کہ یہ سیگما بن ہوتا ہے میجر پرنسپل اسٹریس اور سیگما تھری ہوتا ہے مائنر پرنسپل اسٹریس اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ڈیویٹر اسٹریس بھی پروائیڈ کرتے ہیں فیلیر کے لیے تو وہ ہو جاتا ہے آپ کا سیگما ڈی سیگما تھری پلس سیگما ڈی ایکوال ٹو ہوتا ہے ہمارا سیگما بن سیگما بن ایکوال ٹو سیگما تھری پلس سیگما ڈی ڈی ایویٹر اسٹریس نکالنا ہے تو ہم کو سیگما تھری دیا ہے اور ہم یادی سیگما بن نکال لیں اور پھر اس میں سے مائنس کر دیں گے تو یہ ہمارا انسر آ جائے گا سیگما بن اس وائل کونسی ہے سی بھی ہے اور فائی ہے تو پورا فرمولہ لگنا ہے ہمارا سیگما ڈی ایکوال ٹو سیگما تھری ٹین اسکوائر ٹھوٹی فائی پلس فائی بائی ٹو پلس ٹو سی ٹین ٹھوٹی فائی پلس فائی بائی ٹو یہاں پر فائی کیا ہے تھرٹی ڈیگری تو فائی بائی ٹو ہو جائے گا ہمارا پندرہ سیگما بن ہم کو نکالنا ہے سیگما تھری دیا ہوا ہے ہنڈرٹ ٹین اسکوائر ٹھوٹی فائی میں تیس کا آدھا ہوا پندرہ اور ٹھوٹی فائی میں پندرہ کو جوڑا تو ہوا ہے ساٹھ ڈیگری اور پلس ٹو سی سی دیا ہوا ہے پچاس اور ٹین آپ کا ہو گیا سکسٹی یہاں پر دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹین سکسٹی کی ویلی ہوتی ہے انڈر روٹ تھری سیگما بان ایک وال ٹو ہنڈرٹ انڈر روٹ تھری کا سکوائر کیا تو تھری آ گیا اور اس کو بنا کیا تو ٹین اسکوائر سکسٹی ہو گیا تھری ٹو اینٹو فیپٹی ہنڈرٹ ہو گیا اور ٹین سکسٹی ہو گیا ہمارا انڈر روٹ تھری یہ ویلیو آ گئی آپ کی تین سو انڈر روٹ تھری کی ویلیو ہوتی ہے 1.732 یہ آ گئی ہماری 173 اس سے جو ہمارا میجر پرنسپر اسٹریس ہو گیا 473 ہم کو نکالنا ہے ڈیویٹر اسٹریس سگما دی is equal to سگما 1 minus سگما سگما 3 مطلب 473 minus 100 یہ ویلیو ہو جائے گی ہماری 473 minus 100 is equal to آپ کا آگیا 373 کلو نیوٹن پر میٹر اسکوائر تو یہ آنسر ہوا ہمارا اپسانی نیسٹ کوششن ان سی فائز سوائل لوکل سیئر فیلیر میبی اجیون ٹو آکر ان سوپ ٹو میڈیم اسٹیپ کے لئے بیچ ان ان کمپریسیو اسٹرینج کیو ایک ہوتا ہے جنرل سیئر فیلیر دوسرا ہوتا ہے لوکل سیئر فیلیر تیسرا ہوتا ہے پنچ سیئر تو لوکل سیئر فیلیر کی کون کون سی کنیشن ہوتی ہیں اس پر ایک ہن پوچھا گیا اب لوکل سیئر فیلیر اور ساتھ میں سوائل بھی دے دی ہے کہ سوائل کون سی ہونی چاہیے ہماری سوفٹ ٹو میڈیم کے لئے سوفٹ ٹو میڈیم کے لئے اس وار کا پیپر بہت ہی سٹینڈرڈ پیپر آیا ہے سوفٹ ٹو میڈیم اور ایرر لیس پیپر آیا ہوا ہے یہ بہت ہی پی سی اس کے لئے بہت ہی پات رہے نہیں تو ہر سال تو کیا ہے دست تیرہ کوششن ہم کیا ہے گلت کہے اور ان کے کریکشن کے لئے بنانا پڑتا تھا مجھے تو یہ ہو گیا آپ کا سوفٹ ٹو میڈیم سوفٹ ٹو میڈیم کے لئے یہ بیلیو ہوتی ہے آپ کی مائنر مسٹیک ہیں لیکن ان سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں آئی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا اس کے لئے بیلیو رہتی ہے ہماری ہنڈرڈ کلو پاسکل سکٹی سیمن کا بھی ہے ہمارا آپ کا یہ بیلیو لوکل سیئر فیلیر جہاں ہماری کمپران یعنی ہنڈرڈ کلو نیوٹر پر میتر سکوائر سے بیلیو کم ہے یا ایک ویل ہے تو لوکل سیئر فیلیر ہو سکتا ہے نیچ قویشن ان اسٹیویلٹی آف سلوپ سی اپون گاما ایچ اس جنرل سی کیا گیا ہے تو سی اپون اسٹیویلٹی آف سلوپ میں یکی نمبر ہوتا ہے ہمارا اسٹیویلٹی نمبر تو اپسن دی کریپٹ ہوا کریٹکل نمبر تو کیا ہوتا ہے ہمارا ایف 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سکسٹی ایٹ کا ڈی نیکس کوشششن چوی جب کریپٹ ڈیسینڈنگ آرڈر آف الیکٹریکل ریجسٹیویٹی فور دا فالوئنگ سوائل یہ ہمارا سوائل ایکسپلوریشن کا آ گیا ہے اور وہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو جیسے جیسے پارٹیکل سائز یا گرین سائز بڑھتا جاتا ہے پارٹیکل سائز ریجسٹیویٹی انکریج پارٹیکل سائز انکریج تو الیکٹریکل ریجسٹیویٹی بڑھتی ہے جب یہ بڑھے گی تو ہم دیکھیں کہ سب سے چھوٹا پارٹیکل کس کا رہے گا ہمارا سینڈی کے لئے کیونکہ ایکچوال یہ کیا ہے کلے ہے اور اس میں تھوڑی سی سینڈ ملی سب سے چھوٹا رہے گا اسی کا اس سے بڑھا ہوئے گا ہمارا کلے سینڈ کا کیونکہ سینڈ میں کلے میکس ہے گی تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا اور یہ ہو گیا دوسرا سینڈ کا پارٹیکل تیسرا اس سے بڑھا ہو جائے گا گری بل کا پارٹیکل سب سے سی ڈی نیفٹ دیکھیں ہماری سینڈ کی بیلی ہوتی ہے ہماری ٹین ٹو 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 آپ کی اوم ایلیکٹریکل ریجسٹیویٹی میزر کرتے ہیں اوم سینٹی میٹر ٹین ٹو دی پاور ٹری سینڈ کی ہوتی ہے ٹین ٹو دی پاور ٹی فائل کلی سینڈ کی ہوتی ہے پچیس سے پچاس سینڈ کی ہوتی ہے پچاس سے ایک سو پچاس اور گری کی ہوتی ہے ہماری ایک سو پچاس سے آپ کی پانچ سو تو یہاں پر یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح جانکاری ملے کچھ بھی پڑھا دیا گلت پڑھا دیا آپ ضرور دوسرے کوچنگ کلاسز سے انسٹیٹویشن سے چیک کریں کہ انہوں نے کیا ڈاٹا دیئے ہیں کیا بتایا ہے اور اس لئے ہم کو تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے کہ تورن تھی بیوچ کور کرنے کے لئے نہیں لاتے ہیں تو یہ بیلیو یاد کر لیجئے اور یہ کنسیپٹ سیمپل کنسیپٹ ہے کہ جیسے ہمارا پارٹیکل سائز بڑھے گا ہارڈ سوائل ہوگی تو ہمارا الیکٹرکل ریسٹیوٹی انکریز ہوگی نیکسٹ کوششن بائی گرو فلوٹیشن ٹیکنک کمپیکشن کی بہت ساری میتھڈ ہوتے ہیں تو کلے کے کمپیکشن میں ہم سیپ سیپ رولر کا یوز کرتے ہے جس میں نیڈنگ ایکسن ہوتا ہے اور اس یوز فور کمپیکشن اینی ٹائپ آس اینی ٹائپ آس آس آل کے لیے ہم نیومیٹک رولر کا یوز کرتے ہیں نیومیٹک رولر تو بائی سوائل ہو گیا ہائی ہو گیا بریج ہو گیا اس وار بریج کے بھی کوششن آئے ہنگی یا پوٹ کے کوششن کم کر کے بریج کے کوششن آئے ہنگی ریلیشن بیٹیوین ینگ موڈلس او پلاس موسٹ پاپلر فارمولا سو سو موڈلس کا پہلے چپٹر کا بلک موڈلس کے موڈلس آف ریج سی تو آپس کیا ہوا ہمارا یہ آپ کا 71 موڈلس کے کیا ہے ہمارا کی ہے ہمارا موڈلس آف بلک موڈلس اور سی ہے تو ای 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 کول ٹو ہوتا ہے ہمارا 9 کے سی اپون 3 کے پلاس سی تو آپس نے کر ہوا next question if any beam of or truss is having a deflection d1 at point d ٹھیک ہے یہاں پر بتایا کہ if in any beam or truss is having a deflection d1 at any point d یہ ہو گیا b اور یہاں پر مان لیتے ہیں c اور یہ ہو گیا d right تو at any point d due to a load w at any point c تو یہ کیا ہوگا deal one deflection ہو گیا یہاں پر point d پر اس deflection کی value ہے deal one اور load کتنا apply کیا تھا c c پر جب ہم load w apply کرتے ہیں تو point d پر deflection ہو رہا ہے وہ deal one اب کیا کیا next at any point d due to load w at any point then what will be the deflection at point c next آیا اور deflection c پر نکال نا ہے یہ c پر نکال at c due to same load w applied at point d مطلب پوری کی situation change کر دی پہلے deflection d پر تھا deflection ہو گیا c پر اس کو بول دیتے ہیں deal 2 اور load کہا پر apply کیا d پر w تو یہ Maxwell according to Maxwell reciprocal deflection theorem Maxwell reciprocal theorem کے انسار کیا ہوگا اس condition میں کیا ہو جاتا ہے deal 1 اور deal 2 دونوں ہی برابر ہو جاتے ہیں تو کیا لکھا ہوگا deal 2 کس کے برابر ہو جائے گا equal to deal 1 option c correct سی دی سی دی Maxwell reciprocal theorem ہم کی theorem آ گئی ہے next question یہ question ہر واری آتے ہیں آپ کے theory of failure ہیں کون سی theory کس نے بتائی تھی اس بار انہوں نے کیا ہے پیر کے روپ میں پوچھ لیا ہے مہد جیمم پرنسپل سٹریس تھیوری کس کے نام سے جانی جاتی ہے رنکائن تھیوری کے نام نام سے تو یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ کا پھورت ہو گیا مہد جیمم سی اس تھیوری یہ ہماری تھیوری کے نام سے جانی جاتی ہے اور چوتھی یہ مہد جیمم اس تھیوری جس کو ہم بولتے ہیں آپ کا ایک تھیوری تو یہ ہو گیا ہمارا دی کا پہلا تو اوپسن یہ ہوا نیکس کوششن یہ سولیڈ ساپٹ ہیون ڈائی میٹر ڈی اس سبجیکٹ ٹو ٹور ٹی ایٹ ایٹ اینڈ میک جیو سی ایٹ سٹریس ڈبل اٹ بیل بھی ٹور سن کا جنرل فارمولا ہے ٹی اپون جی ایک ٹو سی ٹی اپون ایل ایک ایک ٹو ٹو کیو اپون آر اس کو ہم سول کرتے ہیں اور یدی ہم کو کیو میک جی مم نکال نا ہے کیو میک جی مم نکال لیں گے تو ٹی آر اپون جی آ جائے گا تو یہ ہم کو یاد ہی رہتا ہے ٹاو میک جی مم یا کیو میک جی مم جو ہوتا سیمی سرکولر بریکٹ ای بی سی آف ریڈیس آر ایج فکس ٹی یہ بھی بیلیو کیا ہو جائے گی ہماری اس کی ریڈیس ہے آر تو یہ بیلیو بھی کیا ہو جائے گی آر کیسا ہے سیمی سرکولر ای ریجیڈ ہوریجنٹر آرم بی او آف لیند آر ایج آٹیس بی بی بریکٹ کیری جی بریکٹ لوڈ پی ایٹ او یہ آپ ریجیڈ آر م یہ فلکجی بلی ہیں یہ آپ کیا کریں اس طرح سی ڈیفلیکشن کر کے اس کا ڈیفلیکشن نکال لیں یہ آر کیسی یہ ریجیڈ ہے گی بریکٹ کیری جی بریکٹ پی نکال لیں پی بھی نکال لیں تو اس کو لمبا پروسیجر اس کو سورپ کرنے کا اور اس ٹینڈرڈ کیس کا آنسر ہوتا ہے تو یہ بیلیو ہے آپ کی پائی پی آر کیو پی 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 آر کیو اپون ٹو ای آئی آفشن بی ہوا اس طرح سے آپ اپنے پورے جو بھی پی 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 میں آپ نے سول کی ہے آپ ان کو چیک کر سکتے ہوں اور اپنا بیلیوشن کر سکتے ہیں next question what are the values of maximum shear force and maximum bending moment for a simply supported beam carrying a load whose intensity very uniformly simply supported beam جس میں UBL لگ رہا ہے جس کی intensity zero one end سے vary کر رہی ہے یہاں سے vary کر رہی ہے و right اور یہاں پر جو ہے value اور کی ہو رہی ہے یہاں پر ہے zero ایک end پر اور جو other end ہے اس پر ہو رہی ہے و پر unit run یہ strength of material کا shear force and bending moment کیا کیا ہے آپ کا standard case ہے گا یہاں پر دیکھیں اس اس f diagram پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے مگ دیمم پہلے بتانا ہے مگ دیمم CR force مطلب f مگ دیمم f مگ دیمم f مگ دیمم جو ہے وہ رہے گا ہمارا w پورا لوٹ تو ہو جائے گا w ly2 تو یہ آپ کی reaction ہو جائے گی آپ کی میں دیمم یہاں جو reaction آئے گ وہ ہو جائے گ w ly3 اور یہاں پر reaction ہو جائے گ w ly6 دونوں مل کے w ly3 تو اس کا جو shear force diagram ہو گا وہ یہ آ جائے گا اور یہ value ہو جاتی ہے w ly3 اور یہ ہو جاتی w ly6 تو یہ ہمارا answer ہو جائے گا آپ کا w ly6 shear force جدی bending moment جہاں پر shear force 0 ہے وہ ہی پر کیا ہوگا مل g m bending moment ہوگا مل g m bending moment جو ہے آپ کا u v l k case میں یہ جو رہتا ہے w l square upon 9 under root 3 اس حساب سے option ہے correct ہے اس و option ایک کے بہت questions آئے ہیں option جن میں correct ہے جن نے option نہیں لگا دیا ہے جو نہیں آ رہے ہیں ان کے بہت ساری priority ہے کہ پیپر اچھا ہو جائے گا یہ تھوڑی سی خامی ہے اس پیپر میں ہو جاتا ہے next question ساری یہ بھی آپ کا پی ٹو ہے گریٹیسٹ سی آر سٹریس ہوتا ہے اس کی بیلیو ہوتی ہے ایک چل پی ون مائنس پی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹاو میگیمم میگیم سی ایس ٹی کی بیلیو ہوتی ہے پی ون مائنس پی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو لائک ہے سیم سائن کنی آب یہ جو ہے یہ ہمارا پی بان سے ٹھو ٹھو ڈیگری پر اور بان ٹھرٹی فائی ڈیگری پر ملتی ہے تو یہ بیلیو ہوتی 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 پی ٹھو ٹھو ڈیگری اور بان ٹھرٹی فائی بید اسٹریس فور ٹو آنکو یہاں کیسے ہیں آنکو بھی ہیں اور آن لائک بھی ہیں مطلب یہ ٹین سائل ہے اسٹریس ہے تو دوسرا کمپریسیو پرنسپل اسٹریس ایڈران تر ریڈیس آب موہر سرکل مان لیا کہ پی بان ایج گریٹر دین پی ٹو اس طرح ایک بنے گا کہ یہاں پر سینٹر اس طرف آ جائے گا یہ موہر سرکل بن گیا اب موہر سرکل کی جو ریڈیس رہے گی یہ ہوگا ہمارا پی بان یہاں سے لے کر یہ اور یہاں سے لے کر یہ ہو جائے گا پی تو دونوں مل کے کیا ہو جائیں گی ریڈیس کتنی ہو جائے گی پی بان پلس پی ٹو دیوائیڈ بائی ٹو اور انلائک اسٹریس کے لیے میک جیمم اسٹریس کتنا ہو جائے گا اب یہ نکالا تھا پی بان مائنس پی ٹو اب چونکہ یہ انلائک ہو گئے تو یہ کیا ہو جائے گا پی بان پلس پی ٹو تو انلائک اسٹریس پی نیست کوششن ای حیثت بیم ای حیثت لینت ل فیق بیم کا کوششن آگیا ہے ٹو انلائک کیرین یونی فرمی دیشتیوی تیوی 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 لڈ دیو 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 پر میتر لینت ہو گیا دیو دیو سو پوائنٹ آف خانٹرا فلکجر یادی اس کا سمپلی سپورٹڈ ڈ بی ایم ڈ ڈائیگرام کھیچیں گے تو سیگنگ ہوگا اور اس طرح کا ہو جائے گا اور اس کی بیلیو ہوتی ہے ڈبلو ایل سکوائر بھائی ہے یادی اس کا فکسٹ بیم کا فکسٹ اینڈ مومنٹ ڈائیگرام کھیچیں گے تو کیسا رہے گا آپ کا یہاں پر سپورٹ پر فکسٹ اینڈ مومنٹ کتنا ہوتا ہے ڈبلو ایل سکوائر بھائی ٹوال یہ ہو گیا سپورٹ مومنٹ اور یہ ہو گیا سمپلی سپورٹڈ ڈائیگرام ان دونوں کو کمائنڈ کریں گے تو فکسٹ بیم کا کمائنڈ ڈائیگرام بن گیا مطلع نیٹ ڈائیگرام بن گیا نیٹ ڈائیگرام بن گیا یہ یہاں پر یہ ہے پوزیٹیو اور یہ ہے نیگیٹیو جہاں پوزیٹیو اور نیگیٹیو برابر ہو گئی یہی کیا ہو جائیں گے پوائنٹ آف کونٹر آف لیکچر یہاں پر بی ایم کیا ہو گیا جیرو اب یہ جو پوائنٹ آف کونٹر آف لیکچر یوں ہیں پیپر میں اتنی اچھی طرح سے پوچھے گئے ہیں پروم دا سینٹر آف اسپانیج کے میں یہاں سے یہ بیلو جنرلی بک پہ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ بیلو پوائنٹ ٹو بان وان ہوتی ہے لیکن یہاں سے پوچھی گئی یہاں سے یہ بیلو رہتے ہیں ہماری لپون ٹو انڈر روٹ تھری لپون یہ جو ڈسٹینس ہوتی ہے وہ رہتے ہیں لپون ٹو انڈر روٹ تھری ہی آپ سن سی کررکٹ ہوگا نیکسٹ کوششن ایک کینٹی لیور ایک کینٹی لیور 3 میٹر لانگ کیری جے یونی فرم لی دیسٹیویٹر روڈ اوور دا انٹائر لیند ایپ دا سلوپ ایٹ دا فری اینڈ ایج یہاں پر جو بیلی ہے وہ ہے بان ڈیگری دا دیفلیکشن ایٹ دا فری اینڈ بل بھی ایک کینٹی لیور ایس کی لیندھ جو ہے وہ ہے 3 میٹر جو اس پر اور کیا ہے کیری جے یونی فرم لی دیسٹیویٹر یونی فرم لی دیسٹیویٹر لوڈ و پر یونیٹ لیندھ مان لیتے ہیں و پر یونیٹ لیندھ ہو گیا یو ڈی آئی یہ ڈیفلیکٹ ہوگا اور یہ یہاں پر اس کا سلوپ بھی آئے گا فیکس ٹینڈ پر سلوپ جیرو رہے گا یہ ہو گیا ہمارا سلوپ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ون ڈیگری کا یہاں پر سلوپ ہے سلوپ کو یہ دی ریپریجنٹ کیا تو یہ بی دیل بی ایس اکوال ٹو ون ڈیگری جب ڈیفلیکٹر نکالنا ہے مطلب بائی بی نکالنا ہے بائی بی ایس اکوال ٹو کیا تو یہ یو ڈیل کا کیس ہے کینٹی لیبر کے لیے اس کے لیے بائی بی کی ویلیو ہوتی ہے آپ کی ڈبلو ایل پاور فور اپون ایٹ ای آئی اور سلوپ کے لیے ڈیل بی کی ویلیو ہوتی ہے ڈبلو ایل کیو اپون سکس ای آئی اور اس میں ڈیل بی دیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے یا اس میں ویلیو پوٹ اپ کر دیں تو بائی بی اپون ڈیل بی ایڈ اکوال ٹو ڈبلو ایل پاور فور اپون ایٹ ای آئی ملٹیپلائیڈ بائی سکس ای آئی اپون ڈبلو ایل کیو ای آئی کینسل ہو گیا ایو ڈبل ایل کیو بھی گیا تو یہ آگیا ہمارا اوپر بچے گا سکس ایل اپون ایٹ سکس ایل اپون ایٹ ایل دیا ہوگا ہے اب بائی بھی نکالنا ہے تو اس کو ملٹیپلائیڈ کر دیں گے سکس ایل ایکوال ٹو ہو گیا ہمارا تھری تھاؤزنڈ تھری میٹر ہے لیندھ ہمارا آنسر کس میں ایم ایم ہے تو یہاں پر لیندھ کو رکھیں گے میٹر میں اتنا ہی ہمارا کیا ٹیفلیکشن آ جائے گا آپ کا ڈیٹ میں نہیں رکھنا ہے یہ ہمارے سلوک کس میں آتے ہیں ریڈین تو ریڈین کتھا ہو جائے گا آپ کا 1 ڈیگری is equal to پائی وائی بان ایٹی ریڈین یہ آپ کو کرنا ہے یہاں پر 6 انٹو 3000 ڈیوائی 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 وائی بان ایٹی اس کو solve کر لیجئے آسان ہی solve ہو جانا ہے ایک جیر ہو گیا یہ بھی ہو گیا 6 3 18 ہو گیا یہ بھی چلے جائیں گے یہ آ جاتا ہے ہمارا 12 پوائنٹ 5 پائی option 12 پوائنٹ 5 پائی option c correct ہوا next question when the effect of wind or earthquake load is taken into account the permissible یہ ہمارا IS 800 steel question آگے ہے steel کے question میں بھی یہ ہمارا WSM سے مطلب 800 1984 کے کوٹ سے question آگیا ہے تو آپ کا the load is taken into account the permissible stress in the steel structure member may be increase by steel structure member میں permissible stress یاد bin load earthquake load لگ رہا ہے تو 30% بڑھ سکتے ہیں اور rivet کے case میں آپ 25% بنانا ہے یہاں پوچھا گیا ہے member کے لیے تو member کے لیے option سی correct ہوا next question آپ آپ کا پائی بائی فور یہاں ٹاو بھی ملٹی پلائی بائی پائی بائی فور دی سکوار ٹاو بھی ہو گیا ہمارا ہنڈرڈ پائی بائی فور اور دی کی جگہ ہو گیا 23.5 سکوار اس کی جگہ ہم رکھ دیں آپ کا یہ آجائے گا 43.3 74 Newton option c correct next question یہ ہمارا design compressive stress fc ڈی جو آ گیا ہے بڑ یہ ہمارا 800 2007 سے actually load compression member is given fc d کی value code میں دیا ہوا ہے compression member میں کیسے نکال سکتے ہیں fy upon gama i am not divided by 5 plus 5 plus 5 square minus lambda square bracket میں whole power point 5 option b correct ہوا تو یہاں سے آپ کا lsm method سے آگئے آپ کے question دو question wsm سے تیسرا آگیا lsm next question for a rolled steel eye section width یہ آپ کا hf hybf is less than hybf actual hybf جو ہے کسی بھی eye section کی height کیا رہتی ہے زیادہ رہتی ہے تو کبھی بھی یہ کیا ہے کم نہیں ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ان کا typing error ہے hybf is greater than 1.2 اور tf جو ہے tf کے لیے آپ table دیکھتے ہیں code کو refer کرتے ہیں تو 2 tf ایک آپ کا buckling about z x کے لیے اور ایک ہے آپ کا y x اس کے about اور اس کے buckling about y x x ٹھیک ہے تو جب z x x کی بات کرتے ہیں تو یہ رہتا ہے ہمارا buckling class کہلائے گی آپ کی b buckling class b اور y x x کے لیے ہوتا ہے یہ آپ کا c تو ہمارا tf یدی 100 سے کم ہے تو اس کے لیے correct answer رہے گا buckling class b about z x کتنا دھیان سے پڑھنا ہے کس کے لیے پوچھا گیا ہے z x کے لیے تب کیا answer رہے گا ہمارا b generally لوگ c لگا دیتے next question and i section parling of span 4.5 meter is subjected to a total gravity load of 5000 newton the parling will be designed for bending moment in newton parling کے لیے section dیا l par 4.5 0 meter and total gravity load okay per unit length total gravity load capital w is equal to dیا 5000 newton is liye ہم کیا کرتے ہیں parling design ka continuous beam formula لگتا ہے bending moment کیا ہوتا ہے minimum bending moment is equal to w l square white ten ya w l white ten same l w w کی جگہ رکھیں 5000 کیونکہ total load ہے capital w ہو گیا l is equal to हो جائے ہمارا 4.5 meter divided by 10 0 cancer 500 g 4.5 is equal to 2250 آپ کا قسم رائے کا newton meter یہ option is correct next question as per is 800 2000 207 for plastic analysis plastic analysis جیدی ہم code کو دیکھ ہے plastic analysis کے کون کون سے criteria رکھے گئے تب ہم plastic analysis کر سکتی ہیں ان چیزوں کو follow ہو نا چاہیے تب کیا ہو نا چاہیے subject to impair no plastic analysis ہم allow نہیں کریں گے جیدی ہمارا impact loading رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہے غلط ہے گا symmetrical about its axis perpendicular to the axis of the plastic criteria اس کے concept میں دیا ہو گا made of steel having yield space more than 450 MP no steel کی جو ہماری strength ہونی چاہی ہے less than 450 MP یہ ہو چاہیے تو یہ آپ کا ہو گیا چھ اس سے ہمارا answer کیا رہے گا یہ cv غلط ہو گیا یہ اور b کا سوال نہیں آٹھتا ہے تو option بھی correct ہوا next question ہے ہمارا lug angle lug angle tension member میں use کرتے ہیں اور joint کی لمبائی کو کم کرنے کے لیے joint کی لمبائی گجٹ ہا ٹھیک ہے joint کی لمبائی کرنے کے لیے lug angle کا پری نے correct ہوا ہمارا next question منصر truss are variation منصر جو ہے آپ کا extension ہی ہے جیسا safe ہوتا ہے ہمارا fin truss کا اسی کو ہم extend کر کے bracing کو change کر کے کیا بناتے ہیں آپ کا fin truss cord جو ہے change ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا answer option c next question gadget base is used for column to carry three bases slab base gadget base three steel foundation use base and grillage foundation so ان کو دیکھیں گے سب سے کام light load کے لیے use کر جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہمارا medium load کے لیے ہو جائے گ جیٹ base کس کے لیے medium load کے لیے slab base load کے لیے foundation heavy load کے لیے options d ہمارا correct ہوا buttons are used to connect the mean component buttons جو ہوتے ہیں ہمارے built up column ہوتے built up column station پہ دیکھے ہوں گے وہاں پہ plate لگی رہتی ہے یہی کیا ہے ہماری buttons ہے اور ان buttons کا use ہم کس میں کرتے تو column کیسا ہے compression member یہ آپ کا ہوگا 90 کا B تو بہت سے question کیا ہے common sense کے بہت سٹڈی کے ہیں پیپر بہت ہی اچھا بنایا ہوا ہے کوئی guide وائٹ سے نہیں لیا ہو آئے گا ٹھیک ہے ہر جگہ ایسے جو تیاری کر رہے تھے ان کا paper بہت ہی تیاری کرنے والوں کو بہت فائدہ ملا ہو پیپر سے رس question and RCC beam is 200 wide ایک questions آگئے ہیں اپنے RCC RCC میں بھی دو method ہوتے ہیں WSM اور RSM تو یہاں پر جو beam ہے اس کی size دیا ہو ہے 200 mm wide ہے اور 300 mm effective depth ہے reinforcement سے 300 mm دا پرمیسی سٹریس مطلب سگمہ سی بی سی جو ہے وہ ہے ہمارا 5 نیوٹن پر mm سکوائر اور ہمارا سٹیل جو ہے سگمہ سٹی جو ہے وہ 140 نیوٹن پر mm سکوائر دو پرسینٹیج پی سی نکالنا ہے پی ٹی ٹی تی پرسینٹیج آف اسٹیل ریکوائر جس کے لیے m کی value دی ہوئی ہے 18.66 تب ہمارا یہ جو فرمولہ ہوتا ہے اس کو پرسینٹیج مطلب 100 تو یہ جو سوڑ کرتے ہیں و sm مہتھن میں تو پی ٹی جی کوئل ٹو ہو سی مطلب سگما سی وی سی سکوائر اور ٹی ایک سگما ایس تی سوڑ میں لکھا ہوئا ہے ٹی ایم سی پلس ٹی یہ فرمولہ ہم کو جی پرمی سی دی ہوئے ہیں اس کیس میں ہم اس کو یاد کر لی جی یہ آپ نے کیا ہوگا تو اس کو اس سوڑ کرنا تھا 50 into 18.66 into 5 square divided by 140 mc 18.66 into 5 plus t t is equal to 140 یہ آجائے گا ہمارا 23 325 اور یہ آجاتا ہے ہمارا 32 3612 ان کو solve کیا تو آگیا 0.714 in next option ہو گیا ہمارا c correct ہو گیا اس وار vacancy کم ہونے کی وجہ سے پیپر کیا ہے سٹینڈر بڑھا ہوگا ہے کہ سب سے اچھی بات ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی confusion نہیں ہے questions میں کیا کوئی error نہیں ہے answer صحی ہے تو نہیں تو دس بار question ہر بار غلط ہونے سے پڑھا ہی پوری بیکار ہو جاتی تھی next question the degree of end restraint of compression member is given as effectively held in position in position at both end restraint against rotation at you can say that on another end fix other end hinge on both end کی لیے کیا ہو جاتی ہے 1 رہتی ہے تو اس سے تھوڑی سی کم رہ گی both end fixed کے لیے ہو گئی fixed کے لیے تو یہ answer ہوا mo سی نیکس کس چین فوری فوری ٹی بیم دا ایفیکٹیو بیتھ آف لینج کین بی ٹیکن ہے ٹی بیم کی ایفیکٹیو لینج کا فارمولا پوچھا گیا ہے تو بیتھ آف جائے ہوتی ہے ایل جیرو آئی سکس ہے آپ کا پلس بی ڈاولو بیتھ آف بیو پلس سکس ٹائمس آف ڈیفت آف لینج یا دیفت آف لینج کیا ہے یہاں پہ سلیب یہ آپ کا ہو گیا ایفیکٹیو بیتھ آف سنی کریکٹ نیکس کس چین فور در لیمیٹ اسٹیڈ آف سروی سیویلٹی آپ دو ہوتی ہیں لیمیٹ اسٹیڈ آف اسٹرینٹ اور یہ ایک ہوتی ہے آپ کی یہ دھیار رکھنا ہے کس کے لیے پوچھا گیا ہے لگاتار آپ کیا کرنے لگیں سروی سیویلٹی کے لیے پوچھنے لگیں سروی سیویلٹی سروی سیویلٹی لوٹ کتنے لگائیں ویلیو آف پارسیل سیفٹی فیکٹر پارسیل سیفٹی فیکٹر گاما ایف اور تینوں لوڈ لگے ہیں ڈیڈ لوڈ ایمپوز لوڈ یا لائیو لوڈ بھی بولتے ہیں تو ہی تینوں کے لیے سروی سیویلٹی کی کنڈیشن میں کبھی ایک سے زیادہ تو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے تو یہ ہمیشہ ویلیو کم رہے گی آف سن ڈی جو ہے یہ تو ویسے ہی غلط ہو گئے تھے اب یہاں پر تینوں لگ رہے ہیں تو یہ ویلیوز کام ہو گئی ہیں تو آپسن سی کیا ہوگا کریکٹ ہوگا 1.0 dead load پلس پوائنٹ ایمپوز لوڈ پلس پوائنٹ ٹائمس آف وینڈ لوڈ نیکسٹ کوسٹین دہ ایپروگزیمیٹ فرنڈامینٹل ٹرانسلیشن نیچرل پیریڈ ٹی الفا اوپ دہ اسکلیشن ان سیکنڈ آف ایمومنٹ ریجسٹینس فریم بیلڈنگ without any یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے جو نیچرل پیریڈ ٹی اے کا جو فارمولا ہے آپ کا یہ جو کس کے لئے پوچھا گیا ہے دو طرح کے فارمولے ہیں ارث کے ریجسٹینس کوڈ میں ایک رسی سی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ رسی سی فریم کے لئے پوچھا گیا ہے کہ سٹیل فریم کے لئے پوچھا گیا ہے یہاں پوچھا گیا ہے اپنا رسی سی فریم کے لئے without any محسنری انفرز may be estimated which of the following expression here at the height of the building in meter تو یہ آپ کا option یہ جو ہے ہمارا ہے اسٹیل فریم کے لئے جو سیکنڈ والا ہے تو کریپٹ کوئنسا ہوا آپ کا یہ 0.075 at power 0.75 یہ ہے آپ کی آر سی سی فریم بیلڈنگ کے لئے آپ سن بھی کریکٹ ہوا next question یہ پریس ٹینس کانکریٹ بیم آف ریکنگلر پروس سیکشن 150 mm wide and 300 mm deep یہ جو ہے ہمارا پریس ٹریس بیم ہے اس کی جو depth ہے وہ 300 mm ہے کروس سیکشن میں دیکھیں تو یہ آپ کا 150 mm ہو گیا is pre-stressed by high tensile wires of total cross section area of 300 mm square area of steel جو ہے وہ 300 mm square all 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 wires are located all the wires are located at 100 mm at 100 mm from the soffit of the beam soffit مطلب bottom portion تو یہاں سے 100 mm پورا ہے 300 اس کا centroid Alexis کہاں پر ہوگا 150 mm یہاں سے 100 mm ہے تو eccentricity e کتنی ہو جائے ہماری half gap کتی 150 minus 150 mm کی eccentricity ہو گئی جو right اب ہم کو نکال نا ہے from the if the wires are tensed to a stress of 1000 پہلے جو initial stress اس میں PI دیا ہوا ہے وہ آپ 1000 newton پر mm square تو جو pre initial pre stressing force کتنا ہو جائے گا area سے multiplied کر دیں 1000 multiplied by 300 newton کیا ہو جائے گا initial stress ہو گیا the percentage loss of stress due to elastic deformation elastic deformation کی وجہ سے ہم کو loss نکال 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 fc multiplied by alpha سے ٹھیک ہے ec اور es دیا ہوا ہے alpha کیا ہوتا ہے ہمارا es divided by ec تو یہ ہو گیا ہمارا 200 divided by 30 is equal to 6.6 اس سے آ گیا ہمارا 6.6 آ گیا اب fc اور نکال 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 کے لئے ہم کیا کریں گے p by a stress direct stress plus bending stress bending stress ہمارا نیچے tensile positive ہو گیا یہ آپ کا کیا ہوا یہ ہو جائے گا آپ کا 6.6 کہا پر پوچھا گیا ہے آپ کا our attention at a stress of percentage loss of stress due to elastic deformation is equal to تو یہ ہو جائے گا plus آپ کا ہو گیا p e by z یہ ہو گیا ہمارا p 1000 into 300 divided by area area کتھ ہو جائے گا b into d 150 into 300 plus p e 1000 into 300 into 50 mm e divided by z equal to b d square by 6 b ہو گیا ہمارا b 50 into d ہو گیا 300 square 6 उपर پہ گیا یہ بھی value کیا آجاتی ہے ہماری 6.66 یہ بھی کیا آجاتی ہے 6.66 تو یہ ہو گیا آپ کا 13 point اور 16 32 ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا 13 point یہ جو ہمارا ہو جائے گا lost جو ہو جائے گا fc fc کتنا آیا تھا 6.6 multiplied by آپ کا fc آیا 13 point 32 alpha is 6 point loss elastic کی بجائے سے ہو جائے گا 88 point 88 point 8 newton پر अब इसका percentage loss نکال line 88 point 8 divided by 1000 multiplied by 100 तो यह आजाएगा हमारा 8 point 8 percent तो calculation mistake नहीं है तो यह हमारा answer क्या रहेगा null of the ever next question as per IS 3370 part 2009 the crack width for reinforced concrete member in direct tension and flex tension may be deemed to satisfactory if still stress under service condition does not exceed for high strength HYST के लिए पूछा गया है किसके लिए पूछा गया है अब फ्लेक्जिर टेंशन और direct tension में पूछा गया है HYST के लिए यह value होती option C correct हुआ option यह हमारा mild steel के लिए 115 newton per mm square next question option C correct हुआ the minimum grade of concrete used for design of reinforced concrete water tank के लिए M30 का यूज़ करते है plain concrete के लिए हम M20 का यूज़ करते है आपका RCC water tank के लिए water tank के लिए M30 का यूज़ करते है और pre stressed के लिए M40 यहा पर हो जाएगा M30 और M40 correct answer answer option A correct हुआ next question when the allowable soil pressure is low allowable soil pressure यह लो हो तब हम यहा तो pile foundation use कर सकते है यह क्या कर सकते है raft foundation the building load are heavy load heavy हो तब in such casing a footing is provided that cover the entire area जै जैसे 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 area cover होगा इसका मतलब वो कौन सी है हमारी raft foundation and support all the walls and columns in one end तो यह हो गया हमारा option c raft foundation next question for a column with rectangular section as per is 456 2000 all columns shall be designed for a minimum essential यह minimum के लिए हम को सभी column को design कर नहीं है जहां की L क्या है हम unsupported length of column यह क्या होती है हमारी L Y 500 plus lateral जो भी D Y 30 इस से हम निका लेंगे इस से जो value आईगी और 20 mm इन में से जो ज़्यादा होगी उसको लेना है क्योंकि safer site लेना है तो हम को इतनी कम से कम eccentricity के लिए या तो 20 mm हो वीडियो बहुत बहुत धन्वाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि वीडियो पसंद आ रहे जैसे सब्सक्रिस्टन बढ़ेंगे तब पूरी तरह से live stream से classes चालिए हो जाएंगे बहुत बहुत धन्वाद